اسلام علیکم ویورز آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں سرکٹ سیمولیٹر کی جس کا نام ہے تنکر کیڈ یہ ایک ویب بیسٹ ٹول ہے اور آپ ایک براؤزر میں جا کے اس کا نام لکھیں گے تو وہاں بھی یہ اوپن ہو جائے گا آج ہم ڈسکس کریں گے کہ کیسے ہم اس کو اوپن کرتے ہیں پھر ہم اس کا ایک اوورویو لیں گے کہ اس کے اندر کون کون سے ٹولز ہیں اور ان کو ہم کیسے یوز کرتے ہیں اور پھر ہم ایک چھوٹی سی اگزیمپل لے کے اس پر پریکٹس کریں گے اصل میں اس جو ہمارے پاس تنکر کیڈ ہے اس کو یوز کرنے کا بینیفٹ یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ ریل لکھ دیتا ہے یہاں پہ جو سرکٹس ہیں بیٹریز ہیں موٹرز ہیں بلپز ہیں آپ گیٹس وغیرہ یوز کریں گے یہ ساری چیزیں آپ کو ریل لکھ دیں گے یہاں پہ LED آپ کو نظر آ رہی ہوں گے ریزسٹرز نظر آ رہے ہوں گے تو یہ سارا کچھ آپ کو ریل لکھ دیتا ہے اور آپ ایسی ہی کام کرتے ہیں جیسے آپ ان ریل کر رہے ہیں آلو ایک سیمیلیٹر ہے لیکن آپ ایسے کام کر رہے ہوں گے جیسے آپ ریل میں یہ سارے کمپونٹس لے کے یہ ساری وائرز بیٹریز موٹرز یہ سارا کچھ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ اس پہ کام کر رہے ہیں تو یہ بہت مزے کا سافٹر ہے بہت مزے کی ویب ہے جس پہ آپ آرام سے کام کر سکتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس پہ کام کیسے کرنا ہے اوکی تو ہم نے یہاں پہ براؤزر اوپن کر لیا ہے اور یہاں پہ ہم لکھیں گے تنکر کیٹ تنکر کیٹ سرکٹ سیمیلیٹر سرکٹ سیمیلیٹر یہ لکھنے کے بعد آپ کے سامنے یہ جو فرسٹ لنک آئے گا آپ نے اس پہ کلک کر لینا ہے اور جیسی کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ جو ویب ہے اوپن ہو جائے گی اور یہاں پہ آپ نے تنکر کیٹ لانچ تنکر کیٹ سرکٹ کر لینا ہے یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو آپ اس جگہ پہ پہ پہنچ جائیں گے جہاں پہ آپ نے اپنے سارے پروجیکٹس کمپلیٹ کرنے ہیں یہاں پہ تھوڑا سا بیٹ کرنا پڑے گا depends on the internet speed جی تو آپ کے سامنے یہ ٹول اوپن ہو چکا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں کچھ کمپونٹس ہیں بیسک لکھا ہوا ہے assemblies اس کے بعد ہے all تو اگر آپ all پہ کلک کریں تو یہاں پہ سارے جتنے بھی بیسک کمپونٹس ہیں وہ سارے آ جائیں گے اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں تھوڑا سا ہم کوئی اگر یہاں سے کمپونٹ ایڈ کرتے ہیں اس کمپونٹ کو آپ اگر روٹیٹ کروانا چاہیں آپ جس angle میں اس کو رکھنا چاہیں آپ یہاں سے رکھ سکتے ہیں اگر آپ delete کرنا چاہیں تو یہاں سے delete کر سکتے ہیں اگر آپ undo کرنا چاہیں redo کرنا چاہیں یہاں پہ annotation کے لئے ایک ہمارے پاس tool ہے کہ اگر آپ نے کوئی یہاں سے کمپونٹ لیا ہے اور آپ اس کے ساتھ میں explanation لکھنا چاہتے ہیں اس کا نام بغیرہ لکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ یہاں پہ annotation لیں آپ click کریں اور اس میں کوئی بھی آپ note لکھ دیں جیسے اس کا نام register ہے تو میں یہاں پہ register لکھ دیتا ہوں یہ register right اس طرح سے آپ کام کر سکتے ہیں یہاں پہ جو components ہیں ان کو آپ click and drag کے through یہاں پہ import کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو اچھ بٹن نظر آ رہے ہوں گے export آپ اگر اپنا کوئی project یا circuit export کرنا چاہیں share کسی friend کے ساتھ share کرنا چاہیں یا آپ کہیں پہ اس کو send کرنا چاہیں تو آپ یہ share button کے ساتھ send کر سکتے ہیں یہ آپ کو code نظر آ رہا ہے اور ساتھ میں start simulation نظر آ رہا ہے آپ کوئی Arduino وغیرہ لیتے ہیں آپ کوئی circuit لیتے ہیں اور اس میں coding کرنا چاہ رہے ہیں اپنے پاس سے programming کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس code section کے طرح کر سکتے ہیں start simulation کا مطلب ہے کہ آپ ایک project بناتے ہیں پھر آپ نے اس کی output دیکھنی ہے تو آپ simulation start کریں گے تو پھر آپ کو اس کی output نظر آئے گی تھوڑا practice کر لیتے ہیں اس پہ یہ جو پہلے component میں اس کو delete کر رہا ہوں یہاں میں نے select کیا اور keyboard سے button press کر دیا delete یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو select کریں اور select کرنے کے بعد یہاں سے button press کر دیں delete تو یہ delete ہو گیا اوکے تو اب ہم تھوڑی سی اس میں working کر کے دیکھتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے مجھے یہ ایک LED لینی ہے LED کے ساتھ مجھے یہاں پہ ایک light bulb بھی لینا ہے اس کے ساتھ مجھے یہاں پہ کچھ اور چیزیں جیسے یہ motor بھی لینی ہے تو اس کے ساتھ میں یہاں پہ دیکھتا ہوں مجھے یہ ایک battery بھی چاہیے تو میں یہ ساری چیزیں button on off کے لیے بھی چاہیے تو یہ میں یہاں پہ button بھی لے لیتا ہوں تو یہاں پہ مجھے ایک circuit بنانا ہے circuit بنانے کے لیے مجھے کیا کرنا ہے سب سے پہلے تو مجھے یہاں پہ اس کو میں تھوڑا سا angle ٹھیک کرتا ہوں یہاں پہ اس کے بعد میں اس کو اٹھا کے یہاں پہ رکھ رہا ہوں تو دیکھیں جی ادھر مجھے wires connect کرنی ہے یہ red wire جو ہے میں red کے ساتھ connect کر رہا ہوں اس کے بعد یہ جو black wire ہے اس کے لیے میں یہاں پہ button لگا رہا ہوں اور button 4 اس کے لیے میں لگا رہا ہوں اور یہ wire میں یہاں پہ اس کے ساتھ connect کر رہا ہوں اس کے بعد مجھے یہاں پہ اس پلب کے لیے بھی connection بنانا ہے تو اس کے لیے میں یہاں سے وائر جو ہے وہ direct جاتا ہوں اور دوسری wire جو ہے وہ میں کوئی ایک button یہاں پہ جیسے button 3 جو ہے اس کو کنیکٹ کرتا ہوں اور اس بٹن تری کی وائر جو ہے میں ایدھر اٹیچ کر دیتا ہوں اس کے بعد مجھے جو یہ ریڈ والا لنک ہے یہ ڈائریک میں ایدھر ایڈ کر رہا ہوں اور اس کے ساتھ مجھے یہاں پہ ایک اور یہاں پہ لنک بنانا ہے جو دوسری وائر ہے اس کو میں یہ بٹن ٹو کے تھرو کنیکٹ کرتا ہوں اور بٹن ٹو یہاں پہ میں نے کنیکٹ کر دیا اس کے ساتھ ابھی مجھے جو جو بٹن میں آن کروں گا مجھے یہاں سے یہ ساری چیزیں آن نظر آنی چاہیے کیونکہ یہاں پہ والٹیج مل رہے ہیں اور یہ ساری چیزیں اس سے آن ہونی چاہیے لیکن اس سے پہلے مجھے سیمولیشن سٹارٹ کرنی پڑے گی آپ یہاں پہ کلک کر کے سٹارٹ کر سکتے ہیں یا اگر کی بورڈ سے آپ ایس بٹن پریس کریں تب بھی یہ سٹارٹ ہو ہوگی تو میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں سٹارٹ سیمولیشن اب مجھے جو بٹن آن کرنا ہے اس کا یہاں پہ آپ کو آؤٹپٹ بھی آپ کو نظر آنی چاہیے میں فور بٹن آن کرتا ہوں کلک کیا میں نے تو آپ کو یہ موٹر نظر آ رہی ہے کہ یہ چل رہی ہے ساتھ میں میں نے بٹن 3 کو آن کیا تو یہ بلب بھی آپ کو نظر آ رہا ہے لیکن آپ کو یہ تھوڑا سا نظر آ رہا ہوگا کہ موٹر جو ہے وہ سلو ہوگی ہے کیونکہ یہ وولٹیج نائن وولٹیج ہیں تو یہ اب ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں کچھ ادھر جا رہے ہیں اور کچھ بلب کی طرف جا رہے ہیں تو میں جیسے بلب آف کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ کو موٹر جو ہے اس کی سپیڈ جو ہے وہ فاسٹ نظر آئے گی میں بلب کو آن کر دیتا ہوں اور موٹر کو آف کر دیتا ہوں تو اس کے ساتھ میں یہاں پہ یہ LED آن کرنے کی کوشش کرتا ہوں LED بہت چھوٹی ہے اور یہ وولٹیج جو ہیں بیٹری کے یہ نائن وولٹ ہیں میں اس کو آن کرتا ہوں تو جیسے ہی آن کیا تو وہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ اڑ گئی ہے مطلب یہ جل گئی ہے اب یہ کام نہیں کرے گی اس کو میں آف کرتا ہوں تو یہ اب ٹھیک ہے کیونکہ کرنٹ جیسے ہی اس کو زیادہ ملے گا وہاں پہ وہ اڑ جائے گی اس میں کرنٹ اتنا برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے تو یہاں بھی ایک اور ایکسپریمنٹ کرتے ہیں آپ نے ریزیسٹر کے بارے میں پڑا ہوگا کہ ریزیسٹر بڑے کام کی چیزیں ہوتی ہیں یہ کیا کرتے ہیں کرنٹ کے بہاو کو روکتے ہیں تو میں یہاں پہ ایک ریزیسٹر یوز کر رہا ہوں تو یہ جو وائر جا رہی ہے اس کو میں ڈیلیٹ کر رہا ہوں یہاں پہ میں نے سلیکٹ کیا ڈیلیٹ کیا اب اس کو یہاں پہ ریزیسٹر کے تھرو لے جاتے ہیں اور ریزیسٹر کو آگے لے جاتے ہیں تو اب اگر میں اس بٹن کو آن کرتا ہوں سیمیلیشن فیل سٹارٹ کرنی ہوگی سیمیلیشن میں نے سٹارٹ کی اور اس بٹن کو میں نے جیسے ہی آن کیا تو اب یہ دیکھیں بلنک کر رہی ہے اب یہ جلی نہیں ہے اڑی نہیں ہے اب یہ بالکل ٹھیک ہے اس میں کوئی پرابلم نہیں آیا کیوں ریزیسٹر نے کرنٹ کو یہاں پہ ریزیسٹ کر لیا کچھ کرنٹ کو روک لیا جتنا اس کو چاہیے تھا وہاں پہ آگے فارورڈ کیا تو یہ اس طرح کے سرکٹس بھی بنایا جا سکتے ہیں اور باقی آپ کے جو بیسک سرکٹس ہیں وہ بھی سارے بنایا جا سکتے ہیں اس کے اندر یہاں بھی جو ہے آر ڈیو نو کا بہت کام ہے یہاں بھی کچھ بورڈ ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں یہ بڑے کام کے بورڈ ہوتے ہیں اس میں کچھ انپوٹ پنز لگی ہوتی ہیں کچھ آوٹ پنز لگی ہوتی ہیں یہاں پہ میں کوئی ایک اس کی ٹائپ اٹھاتا ہوں جیسے یہاں پہ میں نے یہ بورڈ آہ سوری یہ یہ ایڈ ہی نہیں ہو رہا ہاں ایڈ ہو گیا یہ انٹرنیٹ سپیڈ آئی ٹھوڑی سلو ہے جس وجہ سے وہ لیٹ نظر آیا مجھے یہ میں نے ایڈ کر لیا یہ میں ایک اور ایڈ کیا ہوا ہے غلطی سے تو میں اس کو ڈیلیٹ کر رہا ہوں آہ اوکے یہاں پہ یہ دیکھیں کچھ انپوٹ آہ پن نظر آ رہی ہیں کچھ آوٹ پن نظر آ رہی ہیں آپ کو تو یہ آر ڈیو انہوں کیا کرتے ہیں یہ ایکشلی ہمارے پاس آہ 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 کچھ بورڈز ہوتے ہیں جس میں ہم کچھ کوڈنگ بھی کر سکتے ہیں مطلب پروارمنگ کر سکتے ہیں اپنے اکارڈنگ اس کو چینج کر سکتے ہیں آہ اس میں دو چیزیں آپ سمجھ لیں ایک ہم نے اس کو انپوٹ دینی ہے تو سم سینسر کوئی سینسر ہوگا جس کے تو ہم اس کو انپوٹ دیں گے اور پھر ہم نے کوئی آوٹ پوٹ لینی ہے اس سے ہم کچھ بھی کام کروا سکتے ہیں اس میں ہم کوڈنگ کریں گے پروارمنگ کریں گے اور اپنی مرضی سے جو مرضی کام کروانا چاہیں کروا سکتے ہیں جیسے آہ فار اگزمپل میں نے ایک سینسر لگایا ہوا ہے باہر آہ چھت پہ کے اوپر سے جیسے ہی بارش ہوتی ہے تو وہ سینسر ہمیں سگنل دے گا ہم اس آڈیونو کے اندر اس کے سگنل کو ریسیو کر سکتے ہیں ایز اینپوٹ اور پھر آوٹ پوٹ کے طور پہ ہم نے کیا کرنا ہے آہ ہو سکتا ہے میں کہوں کہ ساری کھڑکیاں جو گھر کی ہیں وہ بند ہو جائیں تو یہ آوٹ پوٹ کے طور پہ میں فنکشن یوز کر سکتا ہوں ایک اور اگزمپل دیتا ہوں جیسے آپ کہتے ہیں کہ باہر تیز دھوپ ہے باہر تیز دھوپ ہے تو ایک سینسر لگایا ہوا ہے کہ جیسے ہی دھوپ جو ہے وہ زیادہ ہو تو یہ سینسر ہمیں انپوٹ دے آرڈیونو کو یوز کرنا ہے انپوٹ لینی ہے اس کے اندر اس کے اندر انپوٹ لیں گے باہر کے باہر تیز دھوپ ہے تو اب آوٹ پوٹ کیا دینی ہے کہ اس کے اگینسٹ کوئی ایکشن کیا ہونا چاہیے تو اس میں بے شمار اس طرح کی پروجیکٹ ملائے جا سکتے ہیں اب ایکشن پوز کیا ہونا چاہیے کہ کھڑکیوں کے جو پردے ہیں وہ نیچے گر جانے چاہیے مطلب وہ جو ونڈوز ہیں ان کے سامنے آ جانے چاہیے تو مطلب اس طرح کا کوئی بھی پروجیکٹ آپ کر سکتے ہیں کوئی بھی اس میں کام کر سکتے ہیں بہت مزے کی ہیں اس ایک چھوٹے سے بورڈ کو یوز کرتے ہوئے تو یہ اس کے اندر ہم انشاءاللہ پریکٹیکل کر کے بھی دیکھیں گے سینسر ایسے ہو سکتا ہے کہ آپ دیکھنا چاہیں کہ گیس جیسے آپ گھروں میں دیکھتے ہیں کہ کچھن میں گیس اگر آن ہے تو وہاں پہ سینسر جو ہے وہ آپ کو انپوٹ دے گا اس آرڈیونو میں اور آرڈیونو کیا کرے گا آوٹ پوٹ دے گا آوٹ پوٹ میں ہو سکتا ہے ہم نے کوئی رکھا ہو کہ الارم بجھنا شروع ہو جائے تو الارم بجھنا شروع ہو جائے گا تو اس طرح کی کچھ بھی کام ہو سکتے ہیں آپ گھر میں اس طرح کا ایک چھوٹا سا پروجیکٹ بنا سکتے ہیں کہ جیسے ہی لائٹ سوری رات ہو تو ایک سینسر آپ نے لگایا ہوا ہے جب اندھیرہ ہو تو گھر کی ساری لائٹس آن ہو جانے چاہیے تو آپ کیا کرتے ہیں ایک سینسر لیتے ہیں اس کو انپوٹ کے طور پر یوز کرتے ہیں آرڈیونو میں اور پھر کیا کرتے ہیں اس کی آوٹ پوٹ کے طور پر آپ نے اپنے کنیکشن بنایا ہوتے ہیں اور گھروں کی جتنی لائٹس ہیں وہ ساری آن ہو جاتی ہیں تو آپ اس کو یوز کرتے ہوئے اس طرح کی ڈیفرنٹ پروجیکٹس کر سکتے ہیں یہ جو ٹول ہم تھنکر کیڈ یوز کر رہے ہیں یہ اور زیادہ مزے کا ہے اس میں اور ریل ٹائم کی پروجیکٹس ہم کر سکتے ہیں جب ہمارے پاس فیزیکل اپریٹس نہیں ہے جب ہمارے پاس فیزیکل ٹولز نہیں ہیں تو اس طرح کی ہم بیشمار کام کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے بھی یہاں پہ آپ کے سامنے ایک پروجیکٹ کیا تو یہاں پہ میں نے لائٹس کو آن کیا یہ سیمولیشن سٹارٹ کر کے میں نے لائٹس کو آن کیا یہ یہاں پہ تھوڑا سا نیٹ کی سپیڈ ایشو کر رہی ہے تو یہ آن نہیں ہو رہا تو دیکھیں یہ کنیکشن ایرر آ گیا ہے ایکچلی میرا انٹرنیٹ آپ کو ایک چونڑا سا پروجیم کر رہا ہے تو دیکھیں یہ میں اگر ایس کو فیزیکلی یوز رہا تو یہ بلب جل جاتا تو مجھے یہ نیوڑھ لانا پڑتا لیکن سمولیشن میں یہ فائدے ہیں کہ اگر بلب جل بھی جاتا ہے تو آپ یہاں سے اٹھا کے اور بنا لیں یہ اگر موٹس جل جاتی ہے تو یہاں سے اٹھا کے ایک اور آپ یوز کر لیں یہ جو بیٹری ہے یہ ختم ہو جاتی ہے تو آپ کو یہاں سے اٹھا کے ایک اور یوز کر لیں سیمولیشن کی یہ بہت زیادہ فائدے ہیں آپ اس طرح کا کام آرام سے کر سکتے ہیں تو امید ہے آپ کو یہ ٹول بھی بہت اچھا لگا ہوگا تو آپ نے اس پہ تھوڑی پریکٹس کرنی ہے اس کے اندر کام کرنا ہے اس کے یہ سارے ٹولز کو یوز کرنا ہے اور کس طرح سے ہم اس میں کام کر سکتے ہیں آپ نے تھوڑا سا اس پہ فوکس کرنا ہے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ